سب سے پہلے تو میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے شورٹ نوٹس کے اوپر یہاں پولیس لائنس میں تشریف لائیں آج کی یہ جو پریس کی ایک نہایت افسوس ناس واقعہ جو آج سے دو رسال پول کے گاؤں حمزہ رشد شکر جس میں ایک چھ سالہ بچی سیما جو کہ گھر سے دوپہر کے ٹائم لاپتہ ہوئی اور دو گھنٹے بعد جب گھر کے لواکین اس کی تلاش شٹارٹ کی تلاش کے دران اس کی لاش جو کہ تشدد زدہ تھی ایک بوری کے اندر گھر کے نزدیک ایک بیران پولٹری فارم سے ملی واقعہ کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے آرپیو مردان اور میں خود موقع پر پہنچے وہاں پہ ایک سپیشل جی ای ٹی کی تشکیل دی گئی آرپیو مردان اور پولیس نے اس کی تفشیش کا آغاز کیا تفشیش کی آغاز کے اندر دو لیوچ کیونکہ بچی کی ناش جو ہے گھر کے سو میٹر کے فاصلے کے اندر سے ملی تھی اور دوسرا جس بے دردی سے بچی کو قتل کیا گیا تھا یہ اپریہینڈ کیا جا رہا تھا کہ ملزم کے کپڑے بھی خون آلود ہوں گے انہی دو چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس نے سپیشل ٹیم سشکیل کی اور علاقے میں موجود تمام گھروں کا پروفائلنگ کا آغاز ملزم کے دوران پولیس کو ایک گھر سے ایک گیلے ہوئے کپڑے ملے جن کو ملزم پر خون کے داغ بھی نظر آئے ملزم کو پولیس نے تفشیش کی گھر سے اپنی تفشیش میں شامل کیا اور دوران تفشیش ملزم نے اپنے جرم کا اطراف کیا ڈیٹیل کے مطابق ملزم کا نام سعید ولی عرف جانن لیکن باجوڑ حال حمزہ رشکا ڈیڈ باڈی کو پوسٹمارٹم کے لیے بجوائے گیا تھا اس کے اندر سے تمام ڈی ای نی کے سیمپلز بھی کلیکٹ کر کے آگے جوا دیے گئے ہیں لیبارٹری کو اور ابھی تک پوسٹمارٹم کی ریپورٹ اویٹڈ ہے اس کیس کے اندر اپیشن کی سربراہی میں تمام ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اور پولیس گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف کیس کو ٹریس کیا بلکہ ملزمان کو ایرفٹ بھی کیا ملزم جو ہے قتل کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر چلا گیا بعد چوبیس گھنٹے تک وہ اپنے گھر سے بلکل نہیں نکلا تھا تو ملزم تفشیش کی گھر سے گھر سے ہی بلائیا اپنے اتھانے کے اندر اور تفشیش کے دوران اس نے اعتراف جرم کیا یہ اکیلہ ہے آپ تک کی تفشیش کے مطابق یہ ملزم اکیلہ تھا عمر اندازن ستنہ سے اٹھارہ سال ہے اور یہ شادی شدہ نہیں ہے جو سب یہ جو واقعہ ہوا ہے اکثر واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایسا واقعہ تو ہوتا ہے یا اس کا گوانڈی ہوتا ہے یہ مقتولت جو ہے یہ بھی بجاور کی بھی یہ ملزم بھی بجاور کا تھا کینسر بھی رابطہ رکھتا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ای این اے ریپورٹ ہے وہ تب تب محصول نہیں ہوئی ہوگی آیا بچی کے ساتھ جنس کی درندگی ہوئی کرنے دیکھیں جی ایک پہلی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے ملزم بھی اسی گلی میں ہی رہتا ہے جس گلی کے اندر یہ سیما بچی رہتی تھی اب تک ہمیں ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ملی کہ ان کی آپس میں کوئی رشتداری ہے دونوں باجوڑی ہیں لیکن ایک گلی رہ رہے تھے لیکن رشتدار نہیں ہے اور جہاں تک ڈی اے سیمپل اور جنسی زیادتی کی بات ہے اس کے بارے میں کمنٹ کرنا قبل از وقت اس لی ہوگا کیونکہ اب تک پسپارٹم کی ریپورٹ بحصول نہیں ہوئی لیکن بہرحال ہم نے تمام ڈی اے سیمپل سے وہ ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے لیبورٹری کے لئے پچھوڑا دیئے ملزم کیا کہہ رہا ہے سر ملزم کیا کہہ رہا ہے کہ ایجنسی زیادتی کی اٹیمٹ ہی گئی تھی لیکن صرف ملزم کی بات سے زیادہ ہم فوکس کریں گے پسپارٹم کی ریپورٹ کو بسکل اس کے اندر آئی جی صاحب کو کیس بھی اس پر دیکھیں ایسا دیکھیں ایسے ہے کہ جس طرح کے جتنے بھی ہائے پروفائل کیسز نشارہ میں اس طرح ہوئے ہیں ایسا کیس ہے نہیں نشارہ پولیس کا جو کہ تمام ملزمان کو اریسٹ کیا گیا ہے بروقت اریسٹ کیا گیا ہے اور انتہائی امدہ تفشیش کی بنا کے اوپر ملزمان ابھی تک سپریم کورٹ سے بھی ان کی بیلز ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں ملزمان ٹرائل کیلئے بھی پینڈنگ چل رہے ہیں وہ ایک قانونی تقاضہ ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے ٹرائل کے بعد ہی ان کو سزا دی جائے گی لیکن الحمدللہ ہماری جو بھی تفشیش ہے اس کے اندر کوئی لیکیونہ نہیں ابتکا رہا مرحبا تانکیو جی بہت شکریہ